انسان کو انسانی کے باعث آئی اور ملائش انکار کے تیسے باپ میں ہم اس کی حقیقت کو سمجھ دی اور جانتے ہیں اس پر نیمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہی آدم کی نافرمانی کے باعث کہا کہ خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا خدا کے اس فرمان کے باپ سے لے کر آج تک انسانوں کے لیے موت ایک خوف بری ہوئی ہے اور ہر انسان اس سے بچھنا چاہتا ہے انسان اس کا ذکر کرنے سے گلاتا ہے انسان موت کے لفظ کو اپنی زبان پر لانے سے پریشان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی عزیز اپنی موت کے بارے میں اپنی زندگی میں ذکر کرے تو اس کے عزیز ہی اسے روک دیر بنا کرتے ہیں کہ اس لفظ کو اپنی زبان پر لائیں یا دوبارہ سے کبھی اس لفظ کا ذکر نہ کریں یعنی موت جو ہے اس کے لفظ سے ہی انسان خوف کھاتا ہے دلتا ہے مائنوس ہو جاتا ہے نامید ہو جاتا ہے لیکن ابھی جس حوالے کی اطلاعات آپ کے سامنے پڑا کے کلاب میں سکھی گئی ہے اس پہ ہمیں موت کی شکست اور موت پر فتح کا بیان جو ہے وہ ملتا ہے اگرچہ انسانوں کے لئے ایک مہمہ ہے کہ کیسے موت پر فتح پائی جا سکتی ہے کیونکہ انسان ہمیشہ سے ہی جاتا رہا ہے کہ لوکی سکرہ موت سے بچ جائے لیکن یہ ایک الہی پرمان ہے اور ہر انسان کی منظر یہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی قدا کے کلاب میں سے ہمیں ایسے واقعات بیوتے ہیں جس میں خدا نے اپنے الہی اختیار کو استعمال کیا اور انسان کی زندگی میں موت کو بکو پزید ہونے سے روکا ہمیں قداعش کے قطاع پر پاکشوے بعد میں مقدس حنوک کی زندگی کا بیان ملتا ہے کہ مقدس حنوک قداعش کے ساتھ چلتا رہا اور قدا کے کلاب میں نے کہہ کہ وہ بائد ہو گیا کیونکہ قدا نے اسے اٹھا لیا زندگی کا باقیہ ہوتی ملتا ہے کہ قدا نے اسے اٹھا لیا اور اس کے علامہ کچھ اور انسانوں کے زندہ ہونی کا پوچھتار کیا میں نظر آتے ہیں لیکن وہ انسان دوبارہ سے مر گئے لیکن مقدس حنوک اور مقدس ایلیہ کے زندگی سے ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جس نے یہ فرمان جانے کیا اور انسان کی زندگی میں موت وقوبزی ہوئی اور آج تک انسان موت یہاں پر مقلوب ہو رہا ہے وہی برقدا کا الہی حقیار موجود ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ کیلئے زندگی میں بدل سکتا ہے اور یہاں پر بھی اس سوالے میں بھی ایسے ہی موت کو زندگی میں بدل لیں اور فانی کو غیر فانی میں بدل جانے کا بیان ہمیں ملتا ہے موت کی شکست کا بیان ہمیں اس سوالے میں ملتا ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر بکا ہے کہ موت تیری فتح کہاں رہی وہی موت جو انسانوں پر فتح پاتی رہی ہے یسو کے وسیلے سے موت کی شکست کا بیان ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے جو انسان غیر فانی ہیں جو انسان فانی ہیں اور ختم ہو جاتا ہے یہ جسم جو فانی ہیں آرزی ہیں اور آخرے کار ختم ہو جاتا ہے اس کی غیر فانی میں تبدیلی کا بیان جو ہے وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں اور اس حوالے میں مرکزی حیثیت اس تبدیلی میں جو شامل ہے وہ خدا بھی یسوسی کو ہے اس تبدیلی کا فانی کو غیر فانی میں تبدیل کرنے کا موت پر فتح پانے کا موت کو شکست دنے کا اور موت کو زندگی میں بدل لے کا محور اور مربع خدا کا بیٹا یسوسی ہے جس نے موت پر فتح پائی ہے اس کی موت پر فتح نہیں موت کو شکست دی ہے اور کس طور پر اس میں موت کو زندگی میں بدل لے کے حوالے سے ہم خدا منی یسوسی کے اختیار کو خدا منی یسوسی کی زبان مبارک کے خواہ سے بھی نہیں کریں اور پالوس حصول نے بھی جسر نہیں کیونکہ قد کے پہلے قد کے چون دماغ میں اس کا ذکر دیا ہے یہ حالا کی انجیل میں خدا منی یسوسی نے پانچھوے باپ کی پچیس کے آیت میں تم آیا میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی کہ مرد خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جھیں گے اسی طرح سے پھر دوبارہ سے ستائیس میں ابھی پھر دیکھا ہے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بکشا اس لیے کہ ان آدم ذات ہیں اس سے تاجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے جو تمہیں کبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلے گے اسی طرح سے جسر نہیں کیوں پہلے فرد کے چوتھے بار میں بھی قدام دی یسو مسیح کی آمد اور قدام دی یسو مسیح کی آمد پر مردوں کے جیوٹھنے کا ذکر ملتا ہے مردوں کے جیوٹھنے موت کو زندگی میں بڑھلنے یا قیامت کا محور کو مرکز قدام دی یسو مسیح کا اختیار اور اس کی قبرت ہے اس کی ذات ہے الہی ذات ہے جس کے رسیلے سے قدام دی یسو مسیح کی آمدہ اختیار سے ہمیں مردوں کے زیدہ ہونے کا بیان اس کے اسمنیہ میں ماجور ہوتے میں ملتا ہے اور دوبارہ سے آنے پر بھی اس کی آواز کے اختیار سے اس کی قدرہ سے بھی ہمیں بہت آفاتہ کا ذکر ملتا ہے ہمیں دو دفعہ انجیر مقدس میں ایسے بیانات ملتے ہیں ایک لازم کے زیدہ ہونے کا موجسہ یہاں نہ کہیں جو اس کے گیان عقاب میں اور اس طرح سے مقرصبتی کی جن کے ستائی سباب میں اور دونوں موجزات میں خدا منی یسوسی کی آواز کا ذکر ہے کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور یہ مقدسین جو سو گئے تھے وہ جی ہوئے اسی طرح سے لازر کی دباوی اس نے بردن دباوی سے پکلار کے کہا لازر باہر نکلا اور لازر باہر نکلایا اور شرار چزلی کی اتار میں اس کی آواز کا ذکر کرتا ہے کہ بڑی آواز کے ساتھ جب خدا منی یسوسی آئے گے تو جو سو گئے ہیں وہ جی ہوتے گے یعنی زمانت کو زندگی میں بدر لیں اختیار یسوس کے پاس ہے جس نے خود موت پر پاپاپائی ہو اور یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اسی کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کو لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے خدا منی نے موت پر خطہ پائی ہے وہ جی ہوتا ہے ہمارے سو سن کرنے جو کہتے ہیں کہ انگر مسیح نہیں جی ہوتا تو ہماری منابی کی بے فائدہ ہے اور کمارا ایمان بھی بے فائدہ کیا بلکہ ہم خدا کے جھوٹے کورا ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی نامت کے انگوائی کی تو اس نے مسیح کو چلا دیا خدا میں یہ سو سیح کا جی ہوتا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور اسی طرح سے ہمارے ایمان کی بنیاد میں یہ بھی بات شامل ہے ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے کہ جو یسو پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے خدا میرے ایمان کی بنیاد میں خود اس بارے میں یہ فرمایا یحنان کی بنیاد چین اور اس کے تیسرے بات میں ہمیں خدا میرے ایمان لیای سو سیح کے بات میں یہ بیان ملتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزاہ حکم نہیں ہوتا اور شیطرہ یسو سیح نے خود بھی یہ کہاں رکھتے جو کچھ پر ایمان لاتا ہے وہ وہ مان جائے تو بھی زندہ رہتا اور جو زندہ ہیں کچھ پر ایمان لاتا ہے وہ کمینا مدلتا موت وہ زندگی میں بدلنے کا جو جو دامت یسو وسیح کا دائرہ بار ہے اختیار ہے وہ جو مر گئے ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور جو زندہ ہے ان کے لیے بھی ہیں جو زندہ ہے یسو کے وسیحے سے وہ زندگی پاتے ہیں وہ موت سے لکن کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی یسو کے وسیحے سے موت اور فتح پاتے ہیں اور وہ بھی زندگی میں داخل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور اس حوالے کے جو پہلے آئے کتابت کی گئی اس میں بڑا بازے لکھایا کہ اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ دوشت اور خونت خدا کی بادشاہی کے بارث نہیں ہو سکتے ہیں نافتنا بکا ہمارے سو سکتی ہیں اس لیے ہمارے عزیز جس دنیا سے جاتے ہیں ان کے لئے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور زندگی میں داخل ہونے کے لئے غیر فانی جسم میں یا غیر فانی اس سے جگہ بچانے کے لئے ہیں جو خداوند کے سمسی طرح سے پیار کی گئی ہے وہاں پر پوچھنے کے لئے اس جسم سے رہائی ضروری ہے یہ فانی جسم ہے یہ آنی جسم ہے اور اس جسم سے رہائی آ کر ہی ہم خدا کے پاس پہنچتے ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں خداوندی یسوسی ملت ایمان اس کے موت پر فتح پر ایمان ہمیں اس ایمان میں بزرور کرتا ہے کہ ہمارے بزرور جن کا آج یا برجہ سے باقی بحسو حد کر پڑا ہے وہ خداوندی یسوسی میں عبدی آرام میں داخل ہوتے ہیں اور خداوندی یسوسی میں ہی جی ہوتے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ بھی خداوندی یسوسی میں زندگی پاتے ہیں وہ بھی خداوندی یسوسی کے گسیلے سے زندگی میں داخل ہوتے ہیں اس لئے میرے عزیزوں اس ایمان میں ہمیں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے جتنی دیت ہم زندہ ہیں ہم میں سکھارے خداوندی یسوسی میں ثابت قدم اور قائم رہنے کی ضرورت ہے اور یہاں ملے کے پاسے ہیں میرے عزیز بائیوں ثابت قدم اور قائم رہنے اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افضائش پاتے رہے ہیں کیونکہ بطور ایمان پر جب ہم نے یسوس کو قبول کیا ہے جب ہم زندہ خداوند پر ایمان کرتے ہیں تو پھر ہم موت سے نکل کر زندگی میں باخل ہوئے ہیں ہماری قرآنی زندگی مسیح کے ساتھ رہت ہوئی ہے اور نئی زندگی مسیح میں شروع ہوئی ہے نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے جتنے جتنے برد ہم زندہ ہیں ہمارے سانس چڑھتے ہیں ہمارے کے یہ ایک بصورت موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی قدامن میں صالت قدر رہتے ہیں تاکہ جو آئندہ سے زندہ ہونے کی امید ہے جو ایک نئی زندگی کی امید ہے اس میں ہم اس دنیا میں قائم رہ سکیں یا ہمارے چانے کے بعد ہمارے عزیز اس ایمان میں مضمون رہ سکیں کہ میرے عزیز نے میرے بزرگ نے اس دنیا میں ایمان سے برکل زندگی گزارے کی اس لیے ہمارے پاس ان کے دوبارہ چھوٹنے کی امید ہے دوبارہ چھوٹنے کی امید ہمارے پاس ان کے لئے ہے جو اس دنیا میں زندگی میں جب وہ سانس لیتے ہیں جتی کہ وہ زندہ ہے انہوں نے خدا من کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے خدا من میں وفاداری کا زندگی گزاری ہے اور خدا کے کلاب میں بڑا واضح لکھا ہے مکاشوالی کلاب میں جو اس دنیا میں خدا من کے ساتھ خدا جو اس دنیا میں خدا من کے کام میں حضائش کرپا ہے جو اس دنیا میں یسو میں خدا من کے زندگی گزارتا ہے وہ ہی ہمیں ہماری زندگی میں اس بات کو تضبوط لگ دی جاتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں داتا ہوا ہے اور وہ یسو کی آنے پر زندہ کیے جائے اس کی بادشاہی میں شامل ہوگا اس لیے میرے عزیزوں آج جم اپنے زندگی کو کچھ دیر کے بعد مٹی کے سپورٹ کرنے والے ہیں ہمیں یہ جانتے کی ضرورت ہے یہ اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ہر ایک انسان کی منظر وہی ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنا رکھتا ہم اس دنیا میں گزارت رہے ہیں ہم اس میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر تو ہم خدا من کے زندگی گزارت رہے ہیں تو ہمارے لیے آئندہ زندگی کی قبیر ہے کیونکہ یسو مسیح میں ہی زندگی ہے اگر ہم خدا من کے ایمان میں مضبوط اور قائم ہیں اس کی وفاداری میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے لیے آئندہ بھی زندگی کی قبیر ہے کیونکہ یسو نے ہی موت پر فتا پائی ہے اور اسی کے نسیح میں سے زندگی ہے اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی پر بہت کریں ہم جو زندہ ہیں ہمیں یہ سوچنے کے زورت ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم خدا من کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں ہم اگر ہم خدا من کے ساتھ نہیں ہیں زندہ خدا من کے ساتھ نہیں اس نے موت پر فتا پائی ہے تو پھر ہمارے پاس میں دوبارہ جنگے کی قبیر نہیں ہے لیکن اگر ہم یسورت کے قبیر نہیں ہیں ہماری زندگی میں یسور ہے تو میرے رہے آپ کے پاس دوبارہ جنگے کی امید ہیں اور یہی کبھی ہمارے سوزوب کے لیے دیکھو جنہوں نے اس دنیا میں یسورت ایمان میں زندگی گزاری اور یسورت ایمان میں زندگی گزاری تو اس لیے سے وہ زندگی میں داخل ہوئے بھائی ہم دعا کے لیے اپنے صرف کو چکھائیں اور اپنی زندگیوں پر بول کریں کیا ہماری زندگیاں خدا من کے ساتھ ہیں کیا ہم خدا من کے ثابت کرتے ہیں اس کے کام میں اتزائش پاہے ہیں تاکہ ہم یقین آئیں گا زندگی کے لیے امید پاس دیں خدا ای کردوس ہمارے زندہ اصلی اور اپنی خدا ہو ہم ترے بیٹھیں یسورتی لیے چلا شکر کرتے ہیں جس نے مہت 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 اور جس کے وسیدے سے تنہیں فانی کو گیا ہے فانی میں پدیم کیا ہے جس کے وسیدے سے تنہیں موت کو شکستی نے اور اپنے احتیار کو ظاہر کیا ہے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے کہ زندگی کا احتیار پر پاس ہے خدا من کے لیے شکر کرتے ہیں کہ ہم ترے بیٹھیں یسورتی زندہ اور امید پہنے ہیں دوبارہ چھوٹنے کی امید پہنے ہیں زندگی کی امید پہنے ہیں ہم تیرے ساتھ پہتاری زندگی گزارے گا تاکہ آئے گا سنتی کی امید با سکے دوبارہ جنتنے کی امید با سکے یسو کے ساتھ بادشاہی میں شامع ہونے کی امید با سکے سارے گرانے گنیے ایمان کی مزموط ایمان دے اور بواہ کردیں خداوت کے سارے گرانے گے ایمان میں مفوط کیلے گا تاکہ ایمان کی مفوطی میں من جد سے نباشہ کرکے اگر ہم inevitably پاس حرام کی حال خداوت جنازے کی با کی اور جانرہ کی جائے گے اس کے لیے بھی گری مدو رقم ایمان دے سمتے ہیں خداوت estás اوین